اسلام علیکم دوستو میں ہوں تصویر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کار الیکٹری ڈاکٹر دوستو جیسا کہ ہم نے پیچھلی ویڈیو میں جانا تھا کہ کار کا ECU جو کہ انجن کنٹرول یونٹ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس سے ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ گاڑی میں ٹوٹل کتنے کمپیوٹر میڈیول لگے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ جہاں بھی آپ اس کا نام پڑھیں گے تو وہ سارے جو نام ہیں کمپیوٹر کے میڈیول کے وہ آپ کو شارٹ فارم میں ملیں گے بی سی ایم ای سی ایم آئی سی ای 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 ایم اس طرح کے نام آپ کو ملیں گے جو کہ آپ صحیح طرح سے سمجھے اگر ان کی آپ کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں ہوگی تو وہ جو فالٹ آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے وہ فالٹ آپ کو صحیح طرح سے نہیں مل سکے گا فرض کریں وہ اس کا شارٹ فارم میں نام لکھا ہوئی ہے تو جب آپ کو وہ پتہ ہی نہ ہوگا تو وہ اس کا فیوز اس کی ریلے کو کس طرح سے آپ سمجھ سکیں گے اس لئے آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ٹوٹل گاڑی کے اندر کس طرح کے کمپیوٹر میڈیولز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی کیا شارٹ فارم نام کیا ہوتے ہیں اور ان کا فل فارم میں کیا نام ہوتا ہے وہ سارا نام جاننے کے بعد اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو اکثر آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی کوئی ایسی اپلیکیشن ایسی کوئی بوک ایسی کوئی چیز بتا دیں جس سے ہمیں ڈائیگرامز مل سکیں کسی بھی چیز کو فالٹ ہم نے ٹریس کرنا ہے اس گاڑی کا تو اس موڈلز کا اس گاڑی کا اس کمپنی کا تو ہم اس میں جائیں اس ڈائیگرام دیکھ لیں ڈائیگرام دیکھنے کے بعد کلر کورڈنگ کا اگر ہمیں پتہ چال جائے تو ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے اس فالٹ کو ہم ٹھیک کر لیں گے تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ اپلیکیشن شیئر کروں گا اس اپلیکیشن کے ثروح آپ اس میں جائیں گے اس میں موڈل ڈالیں گے اس میں گاڑی کا ڈالیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی وہ جو سپیسیفک چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے سرچ کرنی ہے تو وہ اس تک آپ پہنچ جائیں گے اب اس تک جب آپ پہنچیں گے تو وہاں شارٹ فرم میں نام لکھے ہوتے ہیں ABS, ETS, TTS, ICES تو اس طرح کے سارے جو نام ہوں گے ان میں سے جب آپ کو یہ والے نام آپ نے یاد کیے ہوئے ہوں گے تو آپ فوراں اس کو ٹریس کریں گے اس کو کلک کریں گے اس کا ڈائیگرام دیکھ لیں گے ڈائیگرام دیکھنے کے بعد آپ اس کو ڈائیگرام دیکھنے کے بعد آپ اس کو ڈائیگنوسٹ مائنویلی کر کے جو آپ سٹوڈنٹ لوگیں جو آپ کام سیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں کو ان شارٹ فرم کا نام نہیں پتا تو وہ لازمی ان کو لکھ لیں لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کو ساری زندگی اگر اس کو تھوڑی تھوڑی عرصے بعد آپ ریپیٹ کرتے رہے تو وہ آپ کو بولتا نہیں ہے آپ کلم پینسل لے لیں ان ساروں کے شارٹ فرم لکھ لیں اس کے آگے اس کا پورا نام اور تھوڑا سا اس کی ڈسکرپشن لکھ لیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو آپ کا مسئلہ انشاءاللہ آل ہو جائے گا تو آئیے چلتے ہیں پہلے سب سے پہلے ان کے شارٹ فرم اور فل فرم اور کون کون سے کمپیوٹر میڈیولز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کیسے کام کرتے ہیں یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں تو اس سب سے پہلے بات کرتے ہیں بی سی ایم کی بی سی ایم کا فل فرم ہوتا ہے باڈی کنٹرول میڈیول تو یہ آپ تنوں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی تصویروں میں مختلف شکل میں یہ ہمیں دیکھنے میں مل سکتا ہے اس طرح کا اور عمومن یہ ہمیں گاڑی کے اندر والی سائٹ ڈش بورڈ کے اندر ہی ملتا ہے لگاوا اس کے اگر ورکنگ پرنسپل کی بات کی جائے تو باڈی کنٹرول میڈیول بی سی ایم ایک پروسیسر پر مبنی پاور ڈسٹیبیشن سینٹر ہے جو کہ کار کے باڈی سے مطلقہ فال جیسے کہ لائٹس ونڈو سیکیورٹی دروازے کے تالے اور ہماری گاڑی میں رسائی کا کنٹرول ہے جو اور اس میں مختلف راحت یعنی کہ ہمیں کمفرٹ ہونے کے لیے جتنی بھی ہمیں سولیات گاڑی میں دی گئی بھی ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو یہ نگرانی کرتا ہے مرکزی بی سی ایم جو ہے وہ دوسری سسٹم کے لیے ریموٹ الیکٹرونک کنٹرول یونٹوں ای سی یو کے ساتھ بارچیت کرنے کے لیے بس اور نیٹ ورک انٹر فیس کے گیٹ وے کے طور پر بھی کام کرتا ہے مختلف بوجھوں کا کنٹرول دور دراز ای سی یو سے برائی راست کین لن مواصلات کے ذریعے یا برائی راست مرکزی باڈی میڈیول سے آتا ہے بی سی ایم انجن سے مطلقہ کسی بھی کام پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا نہ ان چیزوں کو یہ ٹچ کرتا ہے یہ صرف باڈی کے ساتھ کام کرنے والے جتنی بھی چیزیں ان کا کنٹرول اس کے آدھ میں ہوتا ہے اور یہ سگنل لینا باچیت کرنا چونکہ گاڑی کے اندر ایک بس سسٹم ہوتا ہے جو بہت سارے میڈیولز کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے باچیت بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سگنل بیٹے رہتے ہیں اس کے پاس جو دوسرا میڈیول آتے ہیں وہ جی ہیں ایک پی سی ایم اور دوسرا جی دی ڈی ایم پی سی ایم کا فل فارم ہوگا پیسنجر ڈور میڈیول اور ڈی ڈی ایم کا مطلب ہوگا جی ڈریور ڈور میڈیول پی سی ایم جو ہے پیسنجر ڈور میڈیول اس کے ساتھ آپ کو بتا ہے کہ گاڑی کا جو آپ کی ونڈوز ہیں اس کو اوپر نیچے کرنے کا کنٹرول موجود ہوتا ہے جبکہ دوسرا جو آپ کا ڈی ڈی ایم ہے یہ مین ماسٹر سوچ بھی اس کو کہتے ہیں یہ ڈی ڈی ایم ڈور کنٹرول ڈریور ڈور کنٹرول میڈیول ہے یہ اس میں آپ کو سیڈ میررز کا کنٹرول مل جاتا ہے اس میں آپ کو پاور ونڈو اوپر نیچے کا سارے دروازوں کا جو کنٹرول ہے وہ بھی ملتا ہے اس کے بعد اس میں آپ کو لاؤک آن لاؤک کے لیے بھی سہولت اس میں آپ کے پاس ایک بٹم موجود ہوتا ہے جسے آپ گاڑی کو لاؤک آن لاؤک بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو اگلی چیز ہے یہ ای وی آئی سی سسٹم ہے اس کا فل فارم ہوگا جی الیکٹرونک ویکل انفرمیشن سینٹر اس میں آپ کا ڈش بورڈ کا جو میٹر ہے جس میں آپ کو تمام گیجز پیٹرول والی گیج ایٹ والی گیج اور تمام اس کی گاڑی کی انفرمیشن ملتی ہے اور دوسری جو نئی گاڑی ہیں جس طرح کہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی جو ایل سی ڈی سکرین ہے جو کہ اگلی تصویر میں آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس ایک فل ایل سی ڈی سکرین ہے اس میں آپ کے ای سی کا تمام سسٹم اور گاڑی کے ایڈ کنٹرول کافی سارے سسٹم اس کے آپ کے اس سسٹم کے اندر ہی دے دیئے گئے ہوتے ہیں یہاں سے ان ساری چیزوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور گاڑی کے جو بھی آپ کو انفرمیشن دینے والی کوئی بھی چیز ہے وہ چاہیے ایل سی ڈی کی شکل میں وہ چاہیے آپ کے چھت پر لگاوا اس طرح کا کوئی ٹائم بتانے والی اس کے بعد یہ ایک تیمپریچر بتانے والی کوئی چیز ہے اس ایم میڈیول جو ہے اس کا فل فارم ہوگا سن روف میڈیول یہ گاڑی کا جو آپ کے چھت میں لگاوا سن روف ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اس کو جس طرح سے بھی آپ نے کھولنا ہے بند کرنا ہے ان تمام چیزوں کو جو کنٹرول کرے گا اس کنٹرول کا شورٹ فارم ہوتا ہے اس کو آپ جب بھی تلاش کریں گے تو اس ایم کا جو بھی چیز ہوگی وہ سن روف کی ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس ایک اور سسٹم میڈیول جس کا نام ہوگا ر ایس ایم ر ایس ایم کا فل فارم ہوتا ہے رین سنسر میڈیول رین سنسر میڈیول کا مطلب ہے آپ کے سکرین کے اوپر جو فلیکٹر لگا ہوتا ہے اور اس کا کنٹرول کا میڈیول جو اندر آپ کے گلاس آپ کے بیک بیو میرر کے ساتھ یہ عموماً لگا ہوتا ہے یہ سسٹم یہ آپ کی گاڑی میں اس طرح لگا ہوتا کہ جب بھی آپ کی گاڑی میں بارش یا پھر آپ خود وہاں پہ پانی ڈالیں گے تو یہ رین آپ کے وائپرز کو فوری طور پر آن کر دے گا اس میڈیول کو کہتے ہیں آر ایس ایم تو اس سے اگلے جس میڈیول کے ہم بات کریں گے یہ ہے ایچ ایس ایم یعنی کہ ایٹیڈ سیٹ میڈیول آپ نے دیکھا ہوگئے جو گاڑی ہیں جن میں ہیٹیڈ سیٹ ہیں یعنی کہ جو سیٹیں ہیں ان کو آپ نے اپنے تیمپریچر کے مطابق آپ کو سردی لگ رہی ہے تو آپ نے ان کو تھوڑا سا ہیٹ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کا ہیٹیڈ سیٹ کا جو میڈیول ہوگا وہ لگا ہوتا ہے جی آپ کی سیٹ کے نیچے زیادہ تر گاڑیوں میں سیٹ کے نیچے یا انڈ بریک کے آس پاس یہ سسٹم آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ آپ اپنی سیٹ کا کنٹرول کتنا رکھنا ہے اس ساری چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں کنٹرول تو یہ ہے جی اس کے پاس جو دوسری چیز آ جاتی ہے یہ آتا ہے جی ایم ایس ایم یعنی کہ میموری سیٹ میڈیول یہ آپ اس سیٹوں کو ایڈجیسٹیبل جب ایڈجیسٹ کرتے ہیں تو اس کے ایڈجیسٹیبل کو آرینج کرنے کے لیے جو میڈیول لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی ایم ایس ایم یہ آپ کی اس میموری کو ایک جگہ سیٹ کر دیتا ہے کہ جہاں پہ آپ سیٹ کو سیٹ کرتے ہیں ایک دو جگہ پہ آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں بٹن دبائیں گے پرانی پوزیشن پہ چلے گی بٹن دبائیں گے نئی پوزیشن پہ چلے گی اس سسٹم کو کہتے ہیں کہ ایم ایس ایم میموری سیٹ میڈیول اس سے آگے جی ہم جس چیز کو ڈسکاس کریں گے وہ ہے ایس کے آئی ایم سینٹری کی ایم ملازر میڈیول یہ آپ کی گاڑی میں انسٹال ہوتا ہے جس کیورٹی پرپس کے لیے اور یہ کمپنیوں نے آپ کی گاڑی کی جو کی ہے کی کے اندر ایک چپ لگائی بھی ہوتی ہے جو کہ جب آپ جویں انٹر کرتے ہیں اپنی کی کو سوچ کے اندر تو فوری طور پر یہ جو رنگ ہے یہ یہاں سے اس کے ایک کوٹ جنریٹ کرتا ہے اس کو بیٹتا ہے آپ کے میڈیول کے اندر میڈیول ویری کرتا ہے کہ یہ واقعی وہی چابی ہے جو کہ کمپنی نے اس کو پروگرام کیا گا کمپیٹر کے ساتھ اور وہ بیج دیتا ہے جی اس کو سگنل ای سی یو کو ای سی یو کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی گاڑی کا اگنیشن سمیت جتنا ہے جہاں جہاں بھی کرنٹ جا رہا ہوتا ہے آپ کا اگنیشن کا چاہے وہ ٹینکی میں جا رہا ہو یا باہر ان تمام چیزوں کو کر دیتا ہے تاکہ آپ کی گاڑی ہو جائے سٹارٹ اور تاکہ کوئی اور چابی لگائے تو اس سے آپ کی گاڑی سٹارٹ نہ ہو ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے جی آپ کا یہ سسٹم اس کے بعد جو اگلا سسٹم ہے یہ ہے جی ٹی سی ایم جس کا فل فارم ہوگا ٹرانسمیشن کینٹرول میڈیول یہ میڈیول جی آپ کے گیر گیر کے تمام جتنے بھی کام ہو رہے تھے اس میں گیر شفٹنگ کا ہو جو بھی کام ہوتا ہے گیر سے ریلیٹڈ یہ ان تمام چیزوں کو منیٹرنگ کرتا ہے اور اس کام کو دیکھتا ہے تو اس سسٹم کو کہتے ہیں جی ٹی سی ایم ٹرانسمیشن ٹی سی ایم ٹرانسمیشن کینٹرول میڈیول اس کے بعد جو اگلا سسٹم ہے یہ ہے جی سی اے بی کنٹرولر انٹی لوگ بریکس یعنی کہ اے بی ایس کا جتنا نظام ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو میڈیول لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سی اے بی کنٹرولر انٹی لوگ بریکس یہ آپ کی گاڑی کے ٹائروں میں جو سنسرز لگے ہوتے ہیں اور اس کو بریک کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے اس کے ساتھ آگے میڈیول جو لگا ہوتا ہے یہ اس کو بریکنگ سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے اور دیکھتا ہے اور گاڑی کو انبلنس اور یا بریک میں گاڑی کا الٹا ہونے کا جو ڈار ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بریک کو چاروں ویلوں میں برابر کی جگہ پہ تقسیم کرتا ہے تاکہ گاڑی میں گاڑی پھرے چلتے ہوئے سپیڈ میں اور اس کی اچھی طرح سے بریک لگ کے تو گاڑی رک جائے اس سسٹم کو اس سسٹم کا یہ کام ہے اس کے بعد ہم جو چیز ڈسکس کریں گے وہ ہے جی پی سی ایم پی سی ایم کا فل فارم ہوگا جی پاور ٹرین کنٹرول میڈیول پی سی ایم جو ہے وہ گاڑی میں لگاوا مین کمپیوٹر ہوتا ہے جو کہ گاڑی میں تمام کام جو بھی ہو رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو پیچھے سے منیٹر کرنے کا کام پی سی ایم گئی ہوتا ہے اس میں آپ کی گیر کا آگیا اس میں آپ کا انٹی بریک یا گاڑی میں اور جتنے بھی کام ہو رہے تھے ان تمام چیزوں کو جو پیچھے منیٹر کرتا ہے وہ ہے جو پی سی ایم اور پی سی ایم گاڑی کے میٹر میں لگی بھی جو آپ کی لائٹس ہیں جو کہ ڈرائیور کو بتاتی ہیں اس ٹیم کیا ہو رہا ہے تو ان تمام وہاں پہ کافی سری چیزوں کو بھی منیٹر پیچھے سے آپ کا کار رہا ہوتا ہے جی پی سی ایم پی سی ایم کی یہ ڈیوٹی ہے آپ کی گاڑی کے اندر جی دوستو دیکھا آپ نے ویڈیو میں کس طرح کے آپ جب پہچان رہے ہوں گے اس کا ڈائیگرام بھی جب آپ کو مل جائے گا ہے اس کے بارے میں آپ کو ڈسکریپشن میں تھوڑی بہت اس کی نالج بھی آپ کو ہوگی تو آپ اس کے فال تک ایزیلی پہنچ جائیں گے اسی طرح کے جو ان چیزوں کے بارے میں اگر آپ لکھے ویسے سمجھ سکتے ہیں تو آپ نے جانا ہے کارالیکٹرکڈاکٹر ڈاکٹرڈاٹ کام پہ اور وہاں پہ پہ پہنچ کے اردو اور انگلیش دونوں طرح کا کانٹیٹ وہاں پہ میں ڈالتا ہوں لکھ کے ایک ایک چیز تصویروں کے ساتھ میں وہاں پہ شیئر کرتا ہوں جب بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ کارالیکٹرکڈاکٹر ڈاکٹرڈاٹ کام پہ بھی جا کے تو اپنے مسئلے کا حال کر سکتے ہیں تو یہ تھی ایک ویڈیو جو آپ کے لئے لائے اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کچھ اپلیکیشنز کا ذکر کریں گے اس کے بعد مزید ان جو چیزوں کو ہم نے ڈسکاس کیا ایک چیز پر اس کے پیچھے جس طرح سے ہم نے سنسروں پہ بات کی تھی ان سارے سنسروں کو بھی کھل کے اس کو ایکسپلور کر کے مزید اس میں جانے کی کوش کریں گے کہ کیا کیا چیز کس طرح سے کام کر دی اور یہ جو سارے آج ہم نے دیکھیں ویڈیوز میں ان ساروں کو سنگل سنگل کو دیکھیں گے کس طرح سے کام کرتا ہے کس جگہ لگا ہوتا ہے اور وہ اس کے فنکشن کیسے ہوتا ہے تو بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ